ہم اپنے جسموں کی شفاہ کے لیے تو دعائیں بہت کرواتے ہیں لیکن ہمیں اپنی روح کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہے کیونکہ جسم جیسی بھی حالت میں ہوں گے وہ تو جلالی ہو جائیں گے لیکن اگر روحی اس حالت میں نہ ہوئی کہ وہ خداون کی بات شاہت میں داخل ہو تو پھر جسم بھی جلالی نہیں ہوں گے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان لوگوں تک بھی خداون کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھ ہی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو ابھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ وہ بھی خداون کی کلام کو سیکھنے کے اس حسنے میں شریک ہو سکیں شکریہ مسیح سکھ عظیم و جلل نام میں آپ کی اسلامتی ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹھونی ویلیم ہے ایلی ایلی لما شبک تنید مسیح خداون کی زبان مبارک سے نکلنے والے وہ الفاظ جن کی نقل حرفی کی گئی اور جن کو جون کر تنو آرامی میں اور عبرانی میں محفوظ کر لیا گیا ایل خدا ایلی میرا خدا ایلی ایلی اے میرے خدا اے میرے خدا لما شبک تنی تو نے مجھے کیوں چھوڑ دی اس کی بے شمار تشریخات ہیں جو ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں خدا کی ذات کو جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنی محدود عقل کی وجہ سے ہم اسے پورے طور پر جان نہیں سکتے اس لیے جب ہم اس کی ذات کی تشریخ کرتے ہیں تو ہم اپنی حدود و قیود میں ہی اس کی تشریخ کرتے ہیں جب ہم مسیح خداون کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے بیچ میں دو حقائق اپنے سامنے رکھنا بھول جاتے ہیں کبھی تو ہم اسے کامل انسان دکھاتے ہیں جو ان ایام میں بے شمار لوگ دکھا رہے ہوں گے اسے کوڑیں مارے گئے اس کا خون بے نکلا اس کا جسم جو تھا وہ تار تار کر دیا گیا اس کے ساتھ یہ کیا گیا اس کے ساتھ وہ کیا گیا اور جب ہم مسیح خداون کے دکھوں کا بیان کرتے ہیں تو ہم اسے صرف انسان کے طور پر پیش کرتے ہیں اور جب ہم اس کے موجزات کا بیان کرتے ہیں تو ہم اسے خدا کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ہم یہ بات بھولی جاتے ہیں کہ وہ بیق وقت کامل انسان اور کامل خدا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ مسیح خداوند کامل انسان اور کامل خدا ہے اور کامل انسان اور کامل خدا ہوتے ہوئے یہ جملے وہ اپنی زبان مبارک سے ادا کر رہا ہے کہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا مسیح خداوند جب یہ الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہے جو وہ پیش کر رہا ہے اور اس مسئلے کا حل پیش کرتے ہوئے وہ اس حالت تک پہنچ گیا کہ جس میں اس نے وہ برداشت کیا جو آدم نے برداشت کیا تھا جب اسے عدن سے نکالا جا رہا تھا جب آدم کو نکالا جا رہا تھا تو وہ شخصیت جس کا انتظار خدا تھنڈے وقت میں کیا کرتا تھا اس کو خدا نے باغ عدن سے نکال دیا اور چاروں طرف کروبین اور شولہ زن تلوار کو مقرر کر دیا کہ یہ دوبارہ عدن میں داخل نہ ہو سکے ذرا سوچے آدم پہ کیا گزری ہوگی کیا حالت ہوئی ہوگی اس کی کہ جب خدا اسے کہتا ہے اے آدم اے آدم تو کہاں ہیں تو وہ پھر خدا کو جواب دیتا ہے اس سے ہمیں لگتا ہے کہ اس کا اور خدا کا رفاقت کا ایک گہرہ تعلق تھا جو خدا اور وہ رکھا کرتے تھے لیکن اس رفاقت کو جب خدا نے آدم کے گناہ کی وجہ سے ختم کر دیا تو تب اسے احساس ہوا کہ چھوڑے جانا کیا ہوتا ہے اب آدم جو ہے جب اسے عدن سے نکالا گیا تو وہ چھوڑے جانے کی حالت میں ہے اور اب جب آدم کو دوبارہ عدن میں داخل کرنا ہے یا دوبارہ خداون کی بادشاہت میں داخل کرنا ہے تو مسیح خداون کو اس حد تک جانا ہوگا کہ وہ آدم کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اسے خداون کی بادشاہت میں داخل کرے اور اس کے لیے اسے اس حد تک آدم سے لے کے ہزاروں سال بعد تک جب مسیح خداون نے اپنی جان دی جتنے بھی انسانوں نے گناہ کی جتنی بھی بدیاں کی اور جو آج تک اور رہتے دنیا تک انسان گناہ کر رہے ہیں ان تمام انسانوں کے گناہوں کی جو حالت ہیں اس کا بگاڑ کہاں سے شروع ہوا وہ آدم کے پہلے گناہ سے شروع ہوا اس لیے آدم کے اوپر جو رونما ہوا مسیح خداون پہ وہی رونما ہوا کیوں یہ رونما ہوا مسیح نے تو کوئی گناہ نہیں کیا مسیح تو بے گناہ تھا ایک حقیقت کو یاد رکھیں کہ اگر ہم کہتے کہ مسیح خداون کو کوڑے مارے گئے اس کے جسم پہ کونوں کی وجہ سے خون کی رگاریاں بن گئیں اس کی خال کو کھینچ دیا گیا اس کے ساتھ یہ کیا گیا اس کے ساتھ وہ کیا گیا اور ہم اس کی جسم کی تمام حالت کو بیان کرتے ہیں اس کے نیزہ مار دیا گیا اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں کیل ٹھوک دیے گئے یہ ساری باتیں ہم سامنے رکھتے ہیں تو وہ آپ کی اور میری صرف جسمانی نجات کا باعث بن سکتا ہے وہ ہمارے جسموں کا نجات دہندہ ہوگا کیونکہ اس نے جسم کا دکھ برداشت کیا وہ ہماری روحوں کا نجات دہندہ نہیں ہوگا کیونکہ ہماری روحوں کا نجات دہندہ ہونے کے لیے اسے آدم کو اس حالت سے نکالنا ہوگا جس میں آدم جو ہیں وہ گر گیا ہے اور آدم کو اس حالت میں سے نکالنے کے لیے اسے اس تمام دکھ کو اس قرب کو اور اس حالت کو برداشت کرنا پڑے گا جو آدم نے باغ عدن سے نکلتے وقت برداشت کی تھی وہ آدم کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے آدم کی روح کا علاج کیا اور جب آدم کو باغ عدن سے نکالا گیا تو یاد رکھیں کہ آدم کے ساتھ مجھے بھی نکالا گیا آپ کو بھی نکالا گیا اور اس کائنات میں آنے والے ہر ایک شخص کو نکالا گیا کیونکہ ہم تمام انسان پیدا ہونے سے پہلے آدم میں موجود تھے جب آدم کو نکالا گیا تو ہم سب کو نکالا گیا جب آدم کو خداون کی بادشاہت میں داخل کیا گیا تو میری اور آپ کی روحوں کی عبدیت کا انتظام کیا گیا ہے کہ ہماری عبدیت جو ہیں ہماری روحیں جو ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ تک محفوظ ہو جائیں اس لیے وہ ہمارے جسم کا بھی نجات دہیندہ ہے اور ہماری روحوں کا بھی نجات دہیندہ ہے کیونکہ اس نے جسمانی دکھ تو جو سہا وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن اس نے روحانی دکھ بھی برداشت کی اور اس روحانی دکھ کی وجہ سے کیونکہ وہ خدا ہے جس کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا وہ بدی کو دیکھنے کے لیے تیار ہو گیا ہے وہ انسان کی بے وفائی کو ذرا سوچیں کہ جب مسیح خداون کے شاکرد الٹے سیدھے کام کرتے تھے تو کیا مسیح خداون کو روحانی طور پر دکھ نہیں پہنچتا تھا ان کی ان حرکتوں سے ان کی ان باتوں سے ان کی ان گناہوں سے وہ سب کچھ تھا لیکن وہ سب کچھ برداشت کرتا رہا کیونکہ وہ روحانی طور پر بھی اس سارے دکھ کو برداشت کرنا چاہتا تھا جو اس نے برداشت کرنا تھا اور جب وہ دکھ اور غم برداشت کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا جہاں پر آدم کھڑا تھا تو تب اس نے اپنے اندر جسمانی اور روحانی دکھ کا نکتہ اروج دیکھا اور اس نے وہاں پر یہ کہا اے میرے خدا اے میرے خدا تو انہیں مجھے کیوں چھوڑ دیا اور حقیقت میں خدا اسے چھوڑ نہیں سکتا اور نہ آدم کو خدا نہیں چھوڑا تھا اسے اس حالت میں ڈال دیا تھا جس میں اس نے سب کچھ برداشت کیا کیونکہ آدم کو بھی خدا نے کبھی نہیں چھوڑا تھا اس کی ہر ضرورت کو وہ پورا کرتا رہا تھا اور جب وہ اس کے بچوں سے بات کرتا ہے تو قائن اور حابل خدا کے حضور اتنے سادہ طریقے سے پیش ہو جاتے ہیں جیسے وہ اس سے جانتے تھے شاید وہ اس کی رفاقت میں تھے شاید خدا اس سے باتیں کرتا تھا اسے جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے اور خدا اس سے پوچھتا ہے کہ تیرا بھائی کہاں ہیں تو وہ کہتا ہے کیا میں اس کا چوکیدار ہوں یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے اسے چھوڑا ضرور لیکن بالکل اسے چھوڑ ہی نہیں دیا اسے اپنی حضوری سے نکالا ضرور اسے وہ دکھ ضرور دیا جیسے وہ برداشت کر سکے لیکن اس کے بعد اس نے اسے کامل طور پر چھوڑ نہیں دیا اس طریقے سے اس نے آپ کی روح کا اور آپ کے جسم کا دونوں کا علاج کیا آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے ہم اپنے جسموں کی شفاہ کے لیے تو دعائیں بہت کرواتے ہیں لیکن ہمیں اپنی روح کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے کیونکہ جسم جیسی بھی حالت میں ہوں گے وہ تو جلالی ہو جائیں گے لیکن اگر روح ہی اس حالت میں نہ ہوئی کہ وہ خداون کی بات شاہت میں داخل ہو تو پھر جسم بھی جلالی نہیں ہوگی آئیں اس حقیقت کو سمجھیں اور اپنی روح کے لیے پریشان ہوں شکریہ موسیقی